آقا فرمان دے نے اس مسجدی قیمت پیسے کون ادا کرے گا وے یار ابو بکر کھوں ادا کرے گا کھوں ادا کرے گا جی سونے ہاں ٹھیک ہے جڑی پہلی مسجد نبوی مدینہ اندر جڑی پہلی جگہ بنی جڑی پہلی مسجد نبوی بنی ہے اس جگہ اگر اقیمت جگہ دی ادا کی تھی میرے ابو بکر صدیق نے ادا کی تھی پہلا مسجد نبوی تا جڑا پلاڈ لیا پھر ادھی قیمت ادا کی تھی میرے صدیق نے ادا کی تھی ادھو تو لے کے آج تک اور آج تو لے کے قیامتیاں دیواراں تک مسجد نبوی رہ گی نمازہ میں ہونگیاں جماعتہ میں ہونگیاں میرے سونے پہ نمبر دا فرمان آقا فرمان میں نے جڑا پندہ کسے نیکی دی اپتدا کر دا ہے جن نے پندے ادھے والوے کے نیکی کردے رہنگے جن نہ ہونا پندے یا نصوا ملے گا اونا اللہ سکلے بندے نو سواب دینے گے ایک نماز پڑھئے مسجد نبوی اندر آقا فرمان دینے ایک نماز بدلے ایک ہزار نماز دا سواب ملنا جے ہیں کنیا نمازان تے کنیا جماعتان تے کنے نمازی ہیں جتے نہ سارے اندھا سواب ملنا ہے اونا نال اللہ برابر دا ابو بکر صدیق نوی عطا کر دے رہنگے ورنہ سواب میرے ابو بکر نو بھی ملتا رہے گا ورنہ میرے صدیق نو بھی ملتا رہے گا ایک نماز پڑھئے تھے ہزار دا سواب ہے اور پنجاز آر علی روائے ضعیف ہے جنہے کہیں جنہے کہ ایک نماز پڑھئے تھے مسجد نبوی جو پنایا ہزار دا سواب ملتا روائے ضعیف ہے یہ سیدی اسے جنہے ایک نماز پڑھی اس بندین واللہ ایک ہزار نماز دا سواب دے گے مسجد نبوی نا پہلا بامی اے شادہ پاپا ابو بکر ہے جخالہ کے دین والا ابو بکر ہے اور مسجد مسجد ہے جتے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا سی ماں بھائی نہ بھائی تھی وہ ممباری روزہ تم میں ریاض جنہ میری مسجد مسجد نہیں بلکہ جنت دکڑیاں جو ایک نکڑا ہے اور میں نے کہینا میرا صدیق رابدی زمین جنت دکڑا میں جے دے گیا ہے میرا صدیق رابدی زمین تو تسی کہنے دے صدیق جنتی نہیں یہ کائنا چے صدیق جنتی نہیں پترو انشاءاللہ میرا جنت چے کوئی بھی نہیں جاندہ اللہ دے فضل نال یہ صدیق مومن نہیں تو کوئی دوجہ مومن ہو سکتا آقا فرماندے نے مسجد نبی دی جگہ لئی مسجد بڑی اجے گل مکی نہیں آقا فرماندے نے لیا پتھر کندہ لاکھے میرے مصطفیٰ نے مسجد نبی دی تمیر کروائی انداز کنہ پہ آ رہا ہے نیاں کٹیاں گئیاں پہلا پتھر میرے مصطفیٰ نے رکھیا دوجہ پتھر میرے ابو بکر صدیق نے رکھیا تیسرہ پتھر میرے عمر نے رکھیا مسجد بان گئی ایک در مسجد سے آبانڑ کھجا کھا کہ پری بھئی ہے میرے پیغمبر بارو اندر تشریف لے آئے درمیان اندر مصطفیٰ صدیق ابو بکر خب عمر سے آبانے بکھیا فرمایا سونے آئے کی اسی آج تک نہیں بکھیا یہ جا منظر کہ درمیان اندر دوسری ہو وہ سیڑا کے صدیق و فرغو قہون فرمایا ایک تھے ہی نہیں قیامت والے دن رابطی چندہ درمازہ کھلے گا درمیان اندر میں ہو مانگا میرے سجے خبے صدیق و فروق ہونے گا کسی اچھے بیٹھ کے ہران ہو انڈا ہے جو قیامت دا دن ہوئے گا آقا فرمادے نے میرے ہاؤس تے میرا ممبر لگے گا ممبر تے میں بیٹھا ہو مانگا سجے خبے میرے صدیق و فروق بیٹھے ہونے اے جوڑیاں کنے جوڑیاں نے بولو کنے جوڑیاں نے وہ جیڑیاں راپ جوڑے وہ کوئی بکھریاں کر ساکتا ہسی تو انہوں دس دے آنگے اللہ دے فضل لال وہ بکھر دور نہیں انشاءاللہ دس دے آنگے جس سے آپا مومن نہیں دکھائے ناجمان مومن جمعہ کوئی نہیں انشاءاللہ تسی کو دو سال ٹھہر جاؤ انشاءاللہ کار بھی تیرا ہوئے گا ملا بھی تیرا ہوئے گا ہوا راپ دی چلے گی او نا ہوا دے فراٹے آجو آواز آئے گی صدیق صدیق رات سناٹے بول کے کہنگے صدیق صدیق سی دو سال ٹھہر جاؤ انشاءاللہ ساڈی زندگی روے نہ روے رب تو میری مشین کو یاد رکھو میں ولی نہیں گناہگار ضرورا لیکن صحافاتیں میں نوی یقین تنائے وقت آئے گا ضرور آئے گا ملک پاکستان اندر محمد یارہ بیم صد مرچم ضرور لہر آئے گا کاج کے بولو بولو جڑا نا بولے گنگا ہو جائے انشاءاللہ ہاتھ نہیں چوک دے ٹنڈے ہو کاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ لہر آئے گا کسی تسیہ وقت ختم ہو گیا جتو تسیہ گلہ کر دے سو کہ صدیق ہیں جے تو صدیق ہیں جے سانو گاڑاں کٹو میرے کڑ پوچھو میرے اہل خانہ دے نا میں تسنواستے تیارا میں نو ہزار گاڑاں کٹ جاتے نو ساریاں مافنے تو ساڑھے جیو دے یا جی میری ماں عائشہ نو کو جی کمیں زبان کٹ دیتی جائے گی اللہ دے فضل اللہ یہ کو گل کرنا لی یار سلامی جمہوریہ پاکستان ہوئے تک لوگ کی گلہ سے آپانو کرن ہائے 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 ہجے گل ختم نہیں توجہو توجہو آقا فرمان دے رہے اگلی گل سنو اگلی گل ہائے 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 شہاد صدیق دا کردار ہجرت رسول اندر میرے صدیق دا میرے صدیق دا کردار ہج تو انہوں ایک حوالہ دے ہاں یاو کہتے زندگی اندر کام دائے گا تیان کرے آجے کہتے زندگی اندر حوالہ کام دائے گا حضرت ابو رجائے کتابی گدرین رحمت اللہ لے وہ فرمان دے نہیں میں حضرت زبیر بن عوام کلو سنے ہیں زبیر بن عوام فرمان دے نہیں میں آمین اندرلال کلو سنے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے تو بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا ابو بکر تو بعد خلیفہ عمر ہوئے گا حضرت زبیر بن عوام حضرت علی پاک الگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی زبیر بن عوام نے یادہ لگی تھی ہے وعلیمت تیری صداقت و کائنات سچ قربان کر دیا حضرت علی فرمان دے سادا کا زبیر زبیر نے ساتھ جاکے آئے ایک قلم میں نہیں سنیئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے تو بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا ابو بکر تو بعد خلیفہ عمر ہوئے گا اے راپ ترتیبہ لائیاں نے کوئی مٹا ساکتا نہیں مٹا ساکتا وَسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَمْ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنِصَارِ سوچو وَالَّذِينَتْ سَبَوْهُمْ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور ہجرتِ رسول میرے پیغمبر نے مسجد بنای ہجرت کو بال سب تو پہلا میرے مصطفیٰ نے مسجد بنای مسجد بنای گئی